نحمده و نسلی الى رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی افقه قولی صفحہ نمبر چوہتر سمنٹی فور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گفتگو خاموشی ہنسنا اور رونا یعنی یہ آدات کس طرح کی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ازہد فصیح اور شیری بیان تھے فصاحت کا مطلب ہوتا ہے بات کو کھول کر بیان کرنے والے کم لفظوں میں زیادہ بات کرنے والے اور شیری بیان تھے آپ کی باتوں میں مٹھاس تھی سخت کلام اور سخت گونہ تھے حضرت عائشہ کہتی ہیں تمہاری طرح بڑھ بڑھاتے نہ تھے یعنی موں میں نہیں بولتے تھے بڑھ بڑھانا کیا ہوتا ہے خود سے خود باتیں کرنا اپنے ہی موں میں اپنے ہی کانوں کو سنوانا خود سے بول کے بلکہ ٹھہر ٹھہر کر بولتے اور ایک ایک فقرہ اس طرح الگ الگ کر کے کہتے کہ مخاطب پوری طرح گفتگو یاد کر لیتا اکثر جملے کو تین مرتبہ دہراتے تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائے اور اسے مراد ہر جملہ نہیں بلکہ وہ باتیں جن کا یاد کروانا اور لوگوں کو سکھانا مطلوب تھا ہمیشہ خاموش رہتے بلا ضرورت کبھی نہ بولتے کتنی خوبصورت سنت ہے یہ جب بولتے تو موں بھر کے بولتے کٹے پٹے لفظ نہیں یعنی آدھا لفظ بولا آدھا کھا گئے ایسی گفتگونا تھی آپ کی آپ سب اس آئینے میں خود کو دیکھیں اور خود کو پرکھیں کہ کہاں کھڑے ہیں ہم سنت کے شہدائی اہل سنت کتنا سنتوں کو فالو کر رہے ہیں زبان پر ہمیشہ جوامی القلم جوامی کا لفظ جامے سے ہے جامے کا کیا مطلب ہے مختصر لفظوں میں زیادہ معانی کو جمع کر دینا جچے تلے الفاظ ہوتے مطلب سے ایک لفظ بھی کم یا زیادہ نہ ہوتا تھا اگر کوئی بات ناغوار ہوتی تو چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا اور مخاطب سمجھ جاتا کہ یہ بات بری معلوم ہوئی ہے اس انداز میں بات کرنے والا یعنی یہ ساری باتیں آپ دیکھیں آہستہ بولنا نپے تلے جملے زیادہ خاموش رہنا ضرورت کے وقت بولنا یعنی کتنی خوبصورت آتے ہیں اور اگر یہ آدات کسی کے اندر آ جائیں تو ہو نہیں سکتا دوسرے سے بلا وجہ کوئی جھگڑے ہوں یا فساد ہوں عموماً جھگڑے فساد کب ہوتے ہیں جب ہم بے احتیاطی سے زبان استعمال کرتے ہیں صرف جذبات میں آ کر سوچ سمجھ کے نہیں استعمال کرتے اپنی زبان کو اور اگر اس انداز میں گفتگو کی جائے تو خود بخود زبان کی خطائیں کم ہو جائیں گی بدخلقی سخت کلامی فہش گوئی اور شور و غلقہ وہاں گزر نہ تھا یعنی یہ باتیں آپ کے پاس سبھی نہیں پھٹکی تھی ہنسی بس یہاں تک تھی کہ لبوں پر مسکراہت ظاہر ہو جاتی اگر بہت زیادہ ہنستے تو باچیں کھل جاتی کہہ کہہ نہ تھے آواز کے بغیر ہنسنا آپ کو بھی انہی باتوں پر ہنسی آتی جن سے سب ہنستے انہی جو ہنسنے کی بات ہوتی تھی اسی پہ ہنسا کرتے تھے بے موقع نہیں ہنستے تھے بعض لوگ دوسروں کی نادانی پہ ہنستے ہیں کسی کے مجھے کو غلط جملہ نکل گیا کوئی بات کسی نے اُلٹ کر دی آگے پیچھے کر دی تو عموماً لوگ اس سے بہت انجوائے کرتے ہیں اور کس طرح کے بدزوق لوگ ہیں کہ جو دوسروں کی غلطیوں پہ ہنسیں کسی نے کوئی ایسا سوال کر دیا کہ جو سمجھ یہ عقل کے خلاف تھا تو اس پہ ہنسنا شروع کر دیا تو یہ تمام چیزیں بدخلاقی میں شامل ہوتی ہیں ایسے مواقع پر ضبط نفس سے کام لیتے ہوئے دوسرے کی ناسمجھی پر ناسمجھ نہ بنے سمجھداری کا ثبوت دیں اگر دوسرے نے ناسمجھی کی اور ایسا سوال کیا جو عقل کے خلاف تھا تو آپ نے کیا کیا آپ نے بھی ناسمجھی کا ثبوت دیا وہ تو ناسمجھ تھا ہی آپ بھی ناسمجھ بن گئے فرق تو کچھ نہ رہا تو بہت سے دیندار یہ پڑھے لکھے لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ اگر کوئی بچارہ دین نہیں جانتا اور وہ کوئی ایسی معمولی بات پوچھ لیتا ہے جن کو یہ ماشاءاللہ عالم لوگ بہت سمجھتے ہیں تو عمومن ہس پڑھتے ہیں سوال پر یا کسی کی غلطی پر یا ٹنگ سلپ پر ایسے مواقع پر خود کو کنٹرول میں رکھنا چاہیے اسی طرح رونا بھی آتا تھا یعنی آپ جہاں ہستے تھے وہاں روتے بھی تھے لیکن دھاڑے مار کے یا ہچکیوں سے رونا نہ ہوتا تھا آپ کا صرف آنکھوں میں آنسو ڈبڈباتے اگر بہت ہوا تو آنکھیں اشکبار ہو جاتی یعنی اکثر ایسا تھا کہ آنکھیں نم ہو جاتی تھیں آنسو آنکھوں تک ہی رہ جاتے تھے اور ان کو پی جاتے تھے اور کبھی کبھی آنسو بہ بھی پڑتے تھے جس طرح ہنسی میں کبھی مسکراہت اور کبھی باچیں کھل جاتی تھی اسی طرح رونے میں بھی کبھی صرف آنکھیں تر ہوتی اور کبھی آنسو ٹپک جاتے سینے سے نکلتی معلوم ہوتی یعنی آپ کے جسم پر اس کی کیفیت ہوتی تھی ایسا لگتا تھا جیسے آپ کی سینے سے رونے کی آواز آ رہی ہے آپ کا رونہ کبھی میت کے لیے ہوتا کبھی اپنی امت کے لیے کبھی خشیت الہی سے کبھی قرآن سننے سے جس میں شوق محبت خوف اور خشیت کی آمیزش ہوتی ہمارا رونہ کب ہوتا ہے یعنی آپ کن کن مقامات پر ہوتے تھے وہ جگہیں آپ دیکھ لیں کوئی فوت ہو جائے امت کے لیے اللہ کے ڈر سے قرآن سنتے ہوئے ہم کب روتے جب ہمیں کوئی کچھ کہہ دے جب ہمیں کسی کی کوئی بات ناغوار لگے یا ہماری کوئی دنیا کا یا مال کا نقصان ہو جائے ہمارے تو رونے ہنسنے کے پیمانے ہی فرق ہیں ہنستے بھی بے وجہ ہیں اور روتے بھی بے موقع ہیں اور پھر کہتے ہیں ہم آپ کو رسول مانتے ہیں اس وحسنہ مانتے ہیں جبکہ کبھی ایسی کوشش نہیں کی کہ ان مقامات پر بھی عدب آداب تہذیب آپ سے سیکھی جائے کیونکہ آپ اللہ کے محبوب تھے کس وجہ سے کہ آپ کی ایک ایک عادت اور ایک ایک طریقہ پیارا طریقہ تھا جب آپ کے فرزند ابراہیم علیہ السلام کا انتقال ہوا تو آنکھیں آپ دیدہ ہو گئیں اور زبان سے صرف اس قدر فرمایا تَدْمَعُ الْعَيْنُ وَيَحْزَنُ الْقَلْبُ وَلَا نَقُولُ إِلَّا مَا يَرْضَى رَبُّنَا وَإِنَّا بِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُونُونَ آنکھ روتی ہے دل رنجیدہ ہے لیکن ہم وہی کہیں گے جس سے پروردگار راضی ہو ابراہیم تیرے لئے ہم غمگین ہیں اسی طرح اپنی ایک سابزادی کو حالت نظام میں دیکھ کر روئے یعنی جان کنی کا عالم تھا تو اس تکلیف کو دیکھ کر آپ روئے ایک مرتبہ عبداللہ بن وسود نے سورہ نسا سنائی اور جب آیت فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّتٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَعْلَا هَا أُولَائِ شَهِيدًا اس پر پہنچے تو رقت تاری ہو گئی ایک مرتبہ سورج گرہن پڑا تو آپ نے صلات القصوف پڑی اور نماز میں بہت روئے رات کی نمازوں میں اکثر کیفیت تاری ہوتی تھی اور رویا کرتے تھے نمازوں میں روتے تھے آپ کی مسکراہت اور آپ کی رونے کے بارے میں دو کتابیں ہیں بڑی خوبصورت چھوٹے چھوٹے واقعات پر مبنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسکراہتیں اور رسول اللہ کے آنسو آپ کا خطبہ آپ نے زمین پر کھڑے ہو کر بھی خطبہ دیا ہے ممبر پر سے بھی اونٹ کی پشت پر بیٹھ کر بھی جب خطبہ دیتے تو آنکھیں سرخ ہو جاتی آواز بلند ہو جاتی غیز و غزب ازہد بڑھ جاتا اور ایسا معلوم ہوتا گویا کسی فوج کو للکار رہے ہیں خطبہ اس طرح شروع فرماتے تھے اما بعد فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِي فِي كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِي حَدِيُ مُحَمَّدٍ صلی اللہ علیہ وسلم وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَتٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ دَلَالَةٍ سب سے بہتر گفتگو کتاب اللہ ہے سب سے بہتر ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے سب سے بری چیز بدت ہے اور ہر بدت گمراہی ہے ہر خطبہ حمد و سنہ سے شروع کرتے رہا بہت سے فقہہ کا یہ کہنا کہ خطبہ استثقاء حمد کی بجائے استغفار سے اور خطبہ عید تکبیر سے شروع کرنا چاہیے تو یہ دعویٰ بلا دلیل ہے کیونکہ سنت نبوی میں اس کا کہیں ثبوت نہیں ملتا بلکہ عمل نبوی اس کے سرہ سر خلاف ہے آپ ہمیشہ خطبہ کھڑے ہو کر دیتے تھے مراسیلِ عطا میں ہے کہ جب ممبر پر کھڑے ہو جاتے تو لوگوں کو مخاطب کر کے فرماتے السلام علیکم شعبی کا قول ہے کہ حضرت ابو بکر اور عمر کی سنت بھی یہی تھی بساوقات خطبہ صرف قرآن سے مرکب ہوتا یعنی اور کوئی بات نہیں کرتے تھے صرف قرآن پڑھ کر خطبہ ختم کر دیتے صحیح مسلم میں ام حشام بنت حارسہ کی روایت ہے کہ سورہ قاف میں نے خود آہدر صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن سن کر یاد کی ہے کیونکہ آپ ہر جمعہ میں اسے ممبر پر بطور خطبہ کی پڑھا کرتے تھے سورہ قاف کونسی ہے سورہ قاف کہف نہیں قاف والقرآن المجید اس کو کوشش کریں تو پوری بھی یاد کر سکتے ہیں بہت خوبصورت سورہ ہے تو صحابیہ کہتی ہے کہ صرف آپ سے سن سن کر مجھے یہ زبانی یاد ہوگی نہیں اتنی کسرت سے آپ نے اس کا خطبہ دیا ابو دعوت کی روایت ہے کہ خطبہ میں جب شہادت پر پہنچتے تو یوں فرماتے الحمد للہ نستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا من يہده اللہ فلا مدل له ومن يدلل فلا هادي له واشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد عبده ورسوله ارسله بالحق بشیرا ونذیرا بین یدی السعات من يتع اللہ ورسوله فقد رشد ومن یعسهما فانه لا یدر الا نفسه ولا یدر اللہ شیئا خطبہ کا موضوع اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ اس کے اصاف و کمالات کا بیان اصول اسلام کی تعلیم حالات جنت دوزخ کی تشریح تقوی الہی کی ہدایت اور خدا کی ناراضگی اور خوشنودی کے اسباب کی تفصیل ہوتا تھا ہر موقع پر خطبہ کے مطالب ایسے ہوتے جو مخاطبین کی حالت اور ضرورت کے مناسب ہوتے آپ نے کوئی خطبہ نہیں دیا جس میں شہادت کے دونوں کلموں کا اعادہ اور اپنے خاص نام محمد کا ذکر نکیہ ہو صلی اللہ علیہ وسلم یعنی آپ کے تمام خطبوں میں آپ کا نام بھی ہوتا اور اس کے علاوہ شہادتین بھی خطبہ کبھی طویل ہوتا تھا کبھی مختصر عید کے موقعوں پر عورتوں کے لئے الہدہ خطبہ دیتے کیونکہ کراؤٹ بڑا ہوتا پیچھے تک شہد آواز نہ جاتی تو الگ سے بھی ان کو تعلیم دیتے جس میں انہیں صدقہ کی ترغیب دلاتے خطبہ دیتے وقت کبھی اسا پر ٹیک دیتے اور کبھی کبھی کمان پر یعنی سہارے کے ساتھ بھی کھڑے ہو کر خطبہ دیا ہے آپ نے کافی یاد رکھی یہ کتاب ایسی نہیں کہ جس کو صرف ایک دفعہ پڑھ کے آپ سنت کی پیروی کرنے لگیں گے اس کو بار بار پڑھئے اور بس عادت بنا لیجئے میں نے تو اس طرح اس کو عادت بنایا تھا کہ جیسے صرف ایک پیراغراف یعنی ایک ٹاپک یا ایک عنوان پڑھ لیا بند کر دی اگلے دن پھر تاکہ بار بار اپنے آپ کا جائزہ لینے کا موقع ملتا رہے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب علیک